الحمدللہ الحمدللہ اللہزی حدانا لیل ایمان والاسلام والصلاة والسلام علی سکیدنا محمد النبیه لزیستان قزنا به من عبادت الاؤثان والاسلام وعلا آلہ واصحابہ نجابائل برارت بکرام اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم سامین و حضرین ایک بار عدب اور احترام کے ساتھ جانِ ایمان اسلِ ایمان روحِ ایمان کنزِ ایمان سیدِ انسوجان جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرانِ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پڑھے دروش شریف اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد محضنِ جود والکرم وآلہی و بارک دل لگا کر سرکار کی بارگاہ میں درود پیش کریں حسول نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہوں کو میٹا دیتا ہے اس کے دس درجے کو بلند کر دیتا ہے تو ایک بار آپ درود پڑھیں گے تیس فائدے آپ کو ہوں گے ایک بار مسکرہ کے پہن بلند آواز صدر و شریف اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی و بارک و صلیم صلی اللہ علیہ وسلم کس محفل چہلوں میں آپ کی تشریف آوری ہوئی آپ نے صاحب خانہ کے دل جوئی کی اپنے لئے نیکیوں کا زخیرہ جمع کیا اسلامی گفتگو سن کر اپنے ایمان کو تازگی عطا کی اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے اور قاری رزوان صاحب اور ان کے بہائیوں کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے ان کے بال بچوں کو اس قاری خیر کا بہترین صلی اللہ اتا فرمائے ابھی آپ نے مولا عمران حنفی صاحب کی زبانی بڑی اچھی گفتگو آپ نے سمات کی تھوڑی دیر اب مجھے بھی آپ سبر کے ساتھ برداشت کر لیں یہ آپ کے نوازش ہوگی ہمارے قرم فرماء حضرت مولانا قاری قبال صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی یہ یہاں رہتے ہیں پورے ہندوستان میں خطاب کرتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں لیکن اپنے شہر میں بھی کافی عزتوں سے نوازے جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باہر تو عزت ملتی ہے عدمی کو لیکن اپنے شہر میں اپنے محلے میں ان کی پوچھ کم ہوتی ہے لیکن قاری قبال صاحب ایسے لوگوں میں ہیں جن کی عزت باہر بھی ہوتی ہے اسی طرح اپنے دیار میں بھی ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے آپ نے ان کے خطابات خطاب کو بھی بہت غور سے سنا اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس سماعت کو اور مسجد بہتر بنا ہے بس تھوڑی دیر اس فقیر کی گفتگو سماعت کر لیں روزانہ تو بندہ سوتا ہی رہتا ہے کبھی کبھی اس طرح کی محفلیں سجتی ہیں جہاں زندگی سجانے اور سوارنے کی باتیں ہوتی ہیں ویسے تو آج کے لوگ ٹینشن سے بھری بھی زندگی گزارتے ہیں اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اور مزید خطرناک راہوں کا استعمال کرتے ہیں خم سے بھری بھی زندگی کوئی موبائل دیکھ کر چاہتا ہے کہ میرا ٹینشن دور ہو جائے کوئی رات رات بھر ٹیلی ویزن کے پردوں سے چپک کے رہ کر چاہتا ہے کہ میری تکلیف دور ہو جائے کوئی شراب کی گوتلوں میں چین ڈھونڈ رہا ہے کوئی صاحب دوستوں کی میفل میں کمیڈی سن کر سکون تلاش کر رہا ہے کوئی رات رات بھر بھائی کے گھوم کر شور ہنگامہ کرنے میں سکون تلاش کر رہا ہے لیکن ساری دنیا کو معلوم ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا اپنا طریقہ سکون دینے میں ناکام ہو چکا ہے اس لئے لوگ خودکشی کی راہ پر چل پڑے ہیں کہ میں رات رات بھر میں شراب پیا مگر چین نہیں ملا میں رات رات بھر جا کر میں نے فلمیں دیکھیں مگر قرار نہیں ملا تو اب ایک ہی راستہ رہا ہے خودکشی کرنا یعنی مر جانا بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں سوسائٹ کے واردات بڑھ رہے ہیں اسلام کہتا ہے کہ کیوں خودکشی کر رہا ہے کیوں تم نے چین حاصل کرنے کے لئے غلط راستوں کا سیلیکشن تم نے کیا سکون اور چین کا سب سے بہترین راستہ ہے کہ جس رب نے تجھ کو پیدا کیا ہے اس رب کا ذکر کر کے دیکھ لے کہ اللہ کہاں سے سکون ادا فرما دیتا ہے دل کی خوراک ہے اللہ کا ذکر دل کی غزہ ہے اللہ رب العصد کی یاد جس نے بھی اس راہ کو سکون کے لئے جنا وہ کبھی خسارے میں نہیں انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کی عبادت اللہ کے ذکر کو سکون کا راستہ تلاش کیا وہ کبھی خسارے میں نہیں وہ کبھی گھاٹے میں نہیں اللہ جنت تو انہیں مرنے کے بعد دے گا اس دنیا میں عزتوں سے نوازتا ہے اس دنیا میں غریبی میں بادشاہت سے نوازتا ہے اس دنیا میں ان کا چہرہ رنگ کے اعتبار سے کالا کیوں نہ رہے مگر اللہ تبارک و تعالی گلاب کی طرح اس کے جہرے کو کھلا دیتا ہے یہ وہ راستہ ہے اللہ کا ذکر کا راستہ اسے جب بیس طرح کی میفلیں کہیں ملے اس کو اپنے لئے غنیمت سمجھ کر اس میفل سے وابستہ کر دینا چاہئے ممکن ہے کہ کوئی گھڑی خصوصی رحمت کے نزول کی ہو اس رحمت کی گھڑی کو بندہ پا لے تو محنت تو ایک لمحے کی ہوگی لیکن جو اس کا بدلہ ہوگا اثر سے کوئی ساتھ میں حسوس کیا جائے گا تمامی ادرات سے ان کی دیکھیں کبھی آپ بیٹھے رہیے بندہ جرم وقتی طور پر کرتا ہے نارے تکبیر نارے ریسالت فیضانی غوثِ آدم مسلکِ آلہ حضرت نبیرِ آلہ حضرت شہزادِ آلہ حضرت حضور احسن میاں صاحب کبلہ حضور صاحبِ سجادہ آمدِ حضور احسن میاں صاحب کبلہ نارے تکبیر آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ابھی حضرت بات میں آئیں گے انشاءاللہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں حضرت ابھی قیام گاتے جائیں گے والے 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 آپ پھر وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد اسٹیج پر آئیں گے بھر پھر دل کھول کر آپ حضرت کا دیدار کریں گے حضرت کی دعاوں سے آپ مالا مال ہوں گے پہلے اس فقیر کی گفت کو آپ سمات کرنا سارے لوگ خاموشی اختیار کر کے رکھیں اور غور سے سنائیں ایک بار زور سے بولیں سبحان اللہ دروشی پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معاہدن الجور والکرم وآلہی و بارک و سلیم صلی اللہ و سلامنا علیکی یا رسول اللہ میں ارز کر رہا تھا کہ دل کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے اور اس طرح کی محفلیں بہت کم دنیا میں منعقد ہوتی کھیل تماشی کی محفلیں ہمیشہ ہوتی آج بھی لوگوں نے تماشا دیکھا چاہے کھیل ہندوستان پاکستان کے درمیان ہو یا امریکہ صاحب ملیشہ کے درمیان ہو کھیل کھیل ہے وہ ایک تماشا ہے ایسا نہیں کہ میرا بھارت ہار جائے تو میں غنگین ہو جاؤں پاکستان جیت جائے تو میں خوش ہو جاؤں امریکہ ہار جائے تو میں ناراض ہو جاؤں بریٹن جیت جائے تو میں خوش ہو جاؤں کھیل ہے تماشا وہ تماشا چاہے میرا بھائی جیتے وہ تماشا تماشا ہے چاہے کوئی دوسرا جیتے تماشا تماشا ہے اس تماشے سے ہم کو کوئی مینا دینا نہیں ہمارا سب سے بڑا مشن ہے کہ اچھا کام اگر میرا بھائی کوئی کرتا ہے تو دل کو خوشی حاصل ہوئی اور ناچنے گانے والا کام میرا کوئی بھاری کہے تو ایک مسلمان کا دل اس سے خوش نہیں ہوتا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مسجدوں کو آباد کرے جہاں بھی تلاوت کرے جہاں بھی اسلام کا کچھ کام کرے تو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتے ہیں لیکن کوئی تماشے میں نام موچا کر لے کوئی کھیل میں نام موچا کر لے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے بقی رہی بات کہ ہمارے اپنے وطن اپنے دیار اپنے ملک سے محبت کی بات رہی تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہمارا ملک اگر شراب میں نام موچا کر لے تو میں خوش ہو جاؤں ہمارا ملک اگر ڈرامے میں نام موچا کر لے میں خوش ہو جاؤں میرا ملک میرا ملک ہے جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو اس کام میں سب کی جذبات شریک ہوتے ہیں سب ہوں کو دلی خوشی حاصل ہوتی کھیل تماشے سے پاپ کے کاموں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پوری دنیا کے مسلمان ایک مکان میں لگی ہوئی ایٹ کے سمان ہے ایٹ ایک بھی کہیں سے کمزور ہوئی تو سارا مکان کمزور ہو جاتا ہے اور اگر ایٹ ساری کی ساری مضبوط ہوئی تو مکان مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کے جتنے بھی صاحب ایمان ہیں سب ایک مکان میں لگی ہوئی ایٹ کے برابر ہیں ایسا نہیں کہ میں ہی شراب پیتا ہوں تو دوسرے کا کیا ہوگا میرا اپنا نقصان ہوگا نہیں نہیں ایک مکان میں لگی ہوئی ایک ایٹ بھی اگر کھسکی تو مکان کمزور ہوتا ہے اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک بھی فرض اگر راہ راست سے ہٹتا ہے اگر بدعامالیوں کا شکار ہوتا ہے تو اس سے اسلامی امارت کمزور ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ درد ہوتا ہے کانٹا چھوٹا ہے امریکہ میں اور درد اس کا محسوس انڈیا میں ہوتا ہے چونکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے آزا سارے جسم کے ایک دوسرے سے مربوط ہو اور کہیں بھی کانٹا چھوٹے بخار ہو درد ہو تو سارا جسم اس سے بیچینی کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب ہوں کو کھیل تماشوں سے بچائے اور اپنے مقصد حیات پر نظر رکھنے کی توفیق عطافہ رہا ہے تقریب سنیں آپ ہم اس طرح کی محفیلوں کی قدر کرتے ہیں کہیں شادی کی محفیل ہوتی ہے نکاح کی عظمت پر خطاب ہوتا ہے کہیں دستار مندی کے جلسے ہوتے ہیں وہاں علم دین اور علم کی اہمیت پر خطاب ہوتا ہے گھر کا افتتاح ہو اس بخور پر اللہ کی اس نعمت کا چرچہ ہوتا ہے اور کہیں ویسال کی محفیل ہو عیسال سواب کی چاہے تیجہ ہو چاہے برسی ہو چاہے چالیسوں ہو ان میں فیلوں میں مقصد حیات پر گفتگو ہوتی ہے تاکہ دوسروں کی موت سے کچھ سیکھنے کا سامان ہو جائے دوسروں کی حیات بھی ہمارے لئے ایک عبرت کا ذریعہ ہے دوسروں کی موت بھی ہمارے لئے عبرت کا سامان ہے یہ اور بات ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے لوگوں کی وہ ختم ہو جائے گا اخیر زمانے میں لوگ ہوا ہوای کی ترجینیں لگیں گے لوگوں لوگ صرف دیکھنے سے تعلق رکھیں گے فکری طور پر کمزور ہو جائیں گے حضور نے فرمایا تھا کہ تنزعو اکولو اکثر ذالق الزمان سیاتی علنہ سے زمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں چھین نہیں آئیں گے عقل رہتی ہے تب لوگ غور و فکر کرتے ہیں عقل رہتی ہے تب لوگ دوسروں کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں عقل رہتی ہے تب دوسروں کو دیکھ کر آدمی اپنے لیے نور اور روشنی حاصل کرتے ہیں اور عقل ہی جب ختم ہو جائے تو پھر آدمی وہ سوچنے کی صلاحیت ختم کر ڈالتا ہے اور صرف اور نقل کرنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں لوگ صرف لباس کے غلام بن جائیں لوگ صرف مکان کے غلام بن جائیں لوگ صرف گاڑیوں کے غلام بن جائیں لوگ صرف پیسہ کوڑی کے غلام بن جائیں وہ نہیں سمجھیں گے کہ اس پیسے سے دوسرے کو کیا بھیلے اس کو کچھ نہیں مطلب مطلب صرف پیسہ چاہے گی ہمارے پاس ایک کروڑ ہے کسی کے پاس ایک ہزار کروڑ روپ ہے عقل کا تقاضی ہے کہ اس ایک ہزار کروڑ والے کی زندگی کو دیکھا جائے جنہوں نے بے شمار غلط طریقوں سے پیسے جمع کیا ان کو آخر ملا گیا کیا اس پیسوں سے ان کو سکون ملا قرار ملا ایک کامیاب زندگی ملی سوچنے کی بات یہ ہے کروڑوں روپے کمانے کے بعد بھی ایک مایوس کن زندگی ایک ایسی زندگی جس میں خوشی کا نام ہے ایک ایسی زندگی جو سراسر حسرت اور مایوسی اور نظامت سے بھری ہی زندگی یعنی کامیاب زندگی اور ناکام انجام زندگی میں تو اچھا کھایا پیا گاڑی سے چلا آفیس میں بیٹا لیکن ایک افسوس ناک موت سڈن ڈے اچانک موت ساری چیزیں چھوڑ کر خالی ہاتھ جانے والی موت یعنی اس کی موت سے مجھے ایک پیغام ملیتا ہے جو دس ہزار کروڑ روپے کی پروپٹی رکھتا تھا ان کا انجام یہ ہوا تو دس کروڑ رکھنے والا اس کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے یہ کیوں سوچتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی کامیاب زندگی میں بسر کروں گا جب دمیان میں اقل گھٹی ہے تو دولت کی چاہت بڑھتی ہے جب اقل بڑھتی ہے تو شہوت اقل گھٹی ہے تو شہوت بڑھتی ہے یعنی آخر زمانے میں جب اقل گھٹے گی تو صرف شہوت کی بات ہے خواہشات کی تکمیل کی بات ہے صرف لگ سریس لائف کی بات ہے صرف صرف گوٹس کی بات ہے صرف صرف اپنے ریکوائرمنٹس کی باتیں ہوں گی اور پھر سیکس کی فلفلمنٹ کی باتیں ہوں گی آج کی تاریخ میں دیکھنے جہاں بھی جانے اکثر لوگوں کے سامنے صرف صرف خواہشات کی بات ہے طبعی میلانات کی بات ہے اور جنسی خواہش کی بات ہے سیکسول بات ہے لف ایفیرز تعلقات ناجائز تعلقات اسمت ریزی کی باتیں چاہے میڈیا میں ہوں چاہے دس لوگ آپس میں بیٹھے ہیں چاہے ہسی مزاق میں ہوں ہر جگہوں پہ بڑی باتیں چھوڑ کر وہ حیوانی خواہشات کی باتیں ہوتی ہیں راستہ چلتے پولیس والے بیٹھے ہوں ان کی گفتگو کو پانچ منہ غور سے سنیں وہاں بھی صرف خواہشات کی بات ہے یا تو سمین خریداری کی یا گاڑی خریدنے کی یا بیٹی کی شادی لخوب آلہ ڈھن سے فضل خرچی کرنے کی یا پھر جنسی خواہشات کی یعنی ہر جگہوں پہ اقل جب مختہ ہوتی ہے تو آدمی سمین پہ غور کرتا ہے آدمی آسمان پہ غور کرتا ہے آدمی اپنی لائف پہ غور کرتا ہے آدمی دوسروں کے ڈیتھ پہ غور کرتا ہے آدمی اس دنیا میں آنے والے بھوشال آندی دوفان پہ غور کرتا ہے بن بتائے زلزلے کی حقیقت اور سچائی پہ غور کرتا ہے اچانک موت کس چورہ ہے کس گلی کس گھر میں آ جائے اس موت کے بارے میں سوچتا ہے تو آدمی کی اقل زندہ رہتی اور اسی کو حضور نے کہا تھا کہ جو دن میں دیس بار موت کو یاد کرے گا وہ شخص اندر سے اتنا عالی ہو جائے گا کہ چاہے اپنے بستر پہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ مر جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا جو روزانہ بیس بار موت کو یاد کرتا ہو ابھی دیکھ لیں کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں کرنی ہے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے میری بحث ہے کہ ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ گھر میں چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں ایک بار بھی موت کا چرچہ نہیں ہوتا ہے اور اگر کوئی چرچہ کر ڈالے تو اس کو برا مانا جاتا ہے کہ صاحب مسے کو کیوں کرکرا کر دیتے ہو وہ تو جب آنی ہے آ جائے گی لیکن ابھی وقتی لذتوں کو ختم کر دینا کیوں چاہتے ہوتوں جبکہ حضور نے کہا تھا حضور نے کہا تھا کہ لذتوں کو ڈھانے والی چیز یعنی جو تمہاری لذتوں کو ڈھا دے اس کو کسرت سے یاد کرو یعنی موت کو حضور نے کہا کہ موت کو کسرت سے یاد کرو زیادہ یاد کرو میکسیمم تیری گفتگو کا جو ٹاپک ہو وہ موت ہو لیکن ہم نے اپنے حساب سے موت کو بوجھ سمجھا اور ہم نے صرف زندگی کی باتیں کرنے شروع کر دی زندگی کی باتوں کا مطلب نئی نئی امارتیں نئی نئی سمین کی خریداری نئے نئے مول نئے نئے سامان کو گھر میں جمع کرنا ہم نے اس کو اس طرح اپنی ساری جد و جہد جو اس کے پیچھے لگا دیا جیسے کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد مال حاصل کرنا بیزلٹ کیا ملا اس کے بدلے میں خطرناک اماریاں اس کے بدلے میں زندگی کی تلخیاں اس کے بدلے میں آپس کی دوریاں اس کے بدلے میں نیند کی کمی اس کے بدلے میں ایک درجن بیماریاں چونکہ ہم نے سکون کا یہ راستہ زیادہ سے زیادہ مال چاہیے انہیں ہم نے اپنے سے چنا ہے ہم نے فلم کے ایکٹر کو دیکھ کر چنا ہے ہم نے پولیٹیکل لیڈر کی باتوں کو سن کے چنا ہے ہم نے دنیا کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہم نے چنا ہے ہم نے اپنے سراؤنڈنگس آس پاس کے لوگوں کو دولت کے مقابلے میں جیتے ہوئے دیکھ کر میں نے ان کو دیکھ کر کے اس راستے کو چنا ہے نتیجے میں زندگی تو اللہ کے دلی ہے اللہ ہی ہمیں پیدا کیا ہے اللہ ہی زمین کی تخلیق کی ہے آسمان بنایا ہے اللہ ہی مجھے زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے اس رب سے ہنٹ کر میں نے دوسروں کو دیکھا اللہ نے موٹل تو اپنے محبوب کو بنایا تھا میرے محبوب کو دیکھو زندگی گزارو اللہ نے اپنے محبوب کو جس کے نور کو ساری دنیا کی تخلیق سے کئی لاکھ سال پہلے اسے عرش محلہ پر قندل کی شکل میں لٹکا کے رکھا اس نور محمدی کو بشری شکل میں سارے پیغمبروں کے اخیر میں دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کے لئے ایک موڈل رہے مصطفیٰ لوگوں کے لئے ایک آئیڈیل بن جائے مصطفیٰ وہ اللہ نے اپنے محبوب کو آئیڈیل بنایا تھا مگر میں نے آئیڈیل فلم کے ایکٹر کو چھو لیا اللہ نے اپنے محبوب کو موڈل بنایا تھا کہ کیسے جیئیں کیسے کھائیں کیسے پیئیں کیسے کپڑا پہنے کیسے بال رکھیں مگر ہم نے فلم کے جوکر کو اپنے لئے آئیڈیل بنایا وہ اگر ننگا رہے تو میں بھی ننگا رہتا ہوں وہ اگر نیا کپڑا پھٹا ہوا پہنے تو میں بھی ویسا پہنتا ہوں تا ہوں ان کی بہو بیٹیاں اگر چڑی پہن کے سڑکوں پہ چلیں میں بھی اقلی پہن بیٹیوں کو چڑی پہنواتا ہوں چونکہ ہمارے لئے موڈل با فلم کا ایکٹر اور فلم کی ایکٹریس بن گئی ہے اللہ نے تو محبوب کو موڈل بنایا تھا زمین کا خالق اللہ ساری دنیا کا مالک اللہ اس انسان کو اقترہ سلیل سے پیدا کرنے والا اللہ یعنی اس انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے اللہ نے قرآن کری میں نے تجھ کو پیدا کیسے کیا ہے تاکہ میرا بندہ چاہے دنیا میں غریب رہے یا امیر پادشاہ رہے یا فقید وہ اپنی دنیا کو کبھی نہیں بھولے میری اسٹارٹنگ کہانی کیسے ہو میں پیدا ہوا کیسے ہو جب اقل رہے گی تمہیں بندہ غور کرے گا تمہیں پیدا ہوا کیسے ہو میں اپنی پیدای اس پہ غور کروں جب قرآن کریب میں کئی جگہوں پہ اس میٹر کو جگہ دیا گیا ہے کیوں جگہ دیا گیا اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن تِينَ ہم نے انسان کو ایک بجتی ہی مٹی سے پیدا کیا ہے انسان کو وہی جو ہم انسان ہیں دنیا کے سارے لوگ جو چاہے پھائیں یہودی ہو نسرانی ہو غیر مسلم ہو وہ سب بھی انسان ہیں چونکہ وہ غور نہیں کرتے کہ میں انسان ہوں اسی لئے جانوروں کی طرح کام لوگ کرتے ہیں لیکن جس دن وہ غور کرے کہ میں انسان ہوں اور اللہ نے مجھ کو انسان بنایا ہے دنیا سے ہائیوانیت کھٹ جائے گی اور مانو ہتا کہ سلوک پڑتے چلے جائے گی کیونکہ بندہ سوچنا ہی چھو دیا کہ میں انسان ہوں صرف اسی پوائنٹ پر غور کرنے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھے جانور بنا دیتا اللہ چاہتا تو مجھے خنزی پیدا کرتا اللہ چاہتا مجھے کتا بنا دیتا اللہ چاہتا مجھے چھپتلی اور ساپ بنا دیتا میرے باپ دادا نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا کہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لئے اللہ نے مجھ کو انسان بنایا بندہ اللہ پر احسان کر ہی کیا سکتا ہے یہ کمزوری کا پتلہ یہ انسان بیماریوں کا مجسمہ یہ انسان آج ساری دنیا جانتی ہے کل اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے آج زندہ ہے ایک سیکنڈ کے بعد مر جاتا ہے یہ انسان اپنے رب پر احسان کر ہی کیا سکتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کے بال بچوں کو انسان پیدا کر کے چھکائے میرا رب پر کوئی احسان نہیں کیا اللہ کا یک طرفہ احسان ہے کہ اس نے مجھے ان جانور نہیں بلکہ انسان پیدا کیا اللہ نے مجھے کتہ نہیں آدمی بنایا ورنہ کتہ کو بھی اللہ نے پیدا کیا جتنی بھی مخلوقات ہیں سب ہوں کو اللہ نے پیدا کیا لیکن مجھ کوئی انسان بنایا کتہ نہیں بنایا اسی پوائن پر دنیا کے سارے لوگ دور کریں کہ اللہ نے مجھے ساپ نہیں انسان بنایا تو انسان بنا کر ساپ کی طرح دوسروں کو ڈنک نہیں مارے گا انسان کی شکل میں دوسروں کو اپنی زبان سے ڈنک نہیں مارے گا اپنے ہاتھ سے کسٹ نہیں پہنچائے گا دوسروں کو تلوار سے سبہ نہیں کرے گا وہ دوسروں کو اپنی دھوری سے اسے تباہ و بارباد کرنے کا پلان نہیں بنایا گا یہ جو سارے ڈرامے دنیا میں ہو رہے ہیں کہ میرا بچہ بچہ ہے دوسروں کا بچہ بچہ نہیں میری بستی بستی ہے دوسروں کی بستی بستی نہیں میرا ملک ملک ہے دوسروں کا ملک ملک نہیں یہ باتیں صرف اس لیے ہیں کہ جب آدمی کی اکل سے سوچنا چھوڑ جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے تب اس طرح کی حیوانی حرکتیں بندہ کرنے لگتا ہے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے افریقہ میں جو کچھ ہو رہا ہے امنیکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کی سرزمین پہ یعنی ایک آدمی کے جسم کو تین حصوں میں پانڈ دینا ایک آدمی کو چھے انچ چھوٹا کر دینا ایک آدمی کو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے پھنسا کے جی میں ڈال دینا اس کی پوری سوسائیٹی اس پوری براتری کو مٹانے کا پلان بنانا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اس پوائنٹ پہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں انسان ہوں اور انسانیت کا تقاضہ کیا ہے ہیومینیٹی کا تقاضہ کیا ہے ہیومینیٹی کا ڈیمان کیا ہے ہیومینیٹی اس کی خوالیٹی ہے اس کی خسلت ہے اسے کیا کرنا چاہیے وہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے حضور نے کہا تھا کہ اخیر زمانے میں لوگوں کی اقلیں چھین لی جائیں گے جب اقل چھین لی جائیں گے تو صرف آدمی برگر کھائے گا صرف آدمی چومین کھائے گا صرف آدمی شراب پیے گا صرف آدمی تاش کھلے گا صرف آدمی رات میں نائٹ کلب کا روک کر کے ٹانس کرے گا تاکہ ہم ری فریش ہو جائیں تروں تازہ ہو جائیں وہ بھول جائے گا کہ ناچتے ناچتے بندہ مر گیا شراب پیتے پیتے آپس میں قتل ہو گیا ٹانس کھیلتے کھیلتے دولتیں پھن گئی زمین لوگ گئی یہاں تک کہ بیوی اور بیٹیوں کو تاؤ پہ لگانا پڑا یہ آدمی سوچنا چھوڑ دے گا وہ صرف اس کو برگر اور چومین چاہے لیور ڈیمیج ہو چاہے اس کا ہرٹ ڈیمیج ہو آج سارے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد اکثر ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ اگر ہرٹ کی بیماری سے بچنا ہے جو جنگ فود ہے اس کو کھانا چھوڑ دے جو بھی اننیسیسری غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے یعنی ڈاکٹر کہتے ہیں سگرٹ پینا چھوڑ دے ڈاکٹر کہتے ہیں بیڑی پینا چھوڑ دے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھٹا کھانا چھوڑ دے اگر لیور کی سیفٹی چاہیے اگر ہرٹ کی سیفٹی چاہیے اگر انٹسٹائن کی سیفٹی چاہیے اگر بسارت کی سیفٹی چاہیے اگر چاہتے ہیں کہ سماعت مات برقرار رہے ان اننیسیسری چیزوں کو چھوڑ دے غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے ڈاکٹر اگر اکثر بولتے ہیں کہ باہر کا کھانا پینا چھوڑ دے باہر میں وہی ایک ہی تیل سے کئی طرح کے سامان بنا کے آپ کو زہر دیتے ہیں آپ وقتی مزہ لینے کے لئے کھاتے ہیں آپ اسے چھوڑ دیں اسے آپ کا ہرٹ کے جو وینز اینڈ پلوک ہو جائے گا آپ کا سوگر نیویل ہائی ہو جائے گا آپ کی وی پی ہائی ہو جائے گا یعنی جو ایک جنرل بیماری بن گئی ہے ڈاکٹر بنا کرتے ہیں کہ باہر کے سامان کو آپ مت کھائیں یہ جاننے کے باوجود کے سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے لیکن آدمی عادت کا غلام ہے وہ اس کو پیتا ہے یہ جاننے کے باوجود کے پانی پڑی کھانے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں لیکن آدمی عادت کا غلام ہے اس کو کھانا پڑتا ہے یہ جاننے کے باوجود کے کھینی اور کھٹکا سے کینسر ہوتا ہے لنسٹ ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کے باوجود بندہ دن میں سو پڑیا کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی زبان موٹی ہو جائے گی وہ جانتا ہے کہ قوتیں گویائے اس کی سلب ہو سکتی ہے وہ جانتا ہے کہ قوتٹا کھانے والا جب کبھی بھی اس کو ٹیریہ کا مرض ہوا کڈنی کے ہندیڈ پرسن فیل ہونے کا خطرہ رہتا ہے آئے دن اس طرح کی کسے جاتے ہیں لیکن آدمی کے پاس آقل رہے تب نہ سوچے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے مجھے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے مجھے کس طرح کا ہیئر اسٹائل رکھنا ہے کس طرح کا نہیں رکھنا ہے آدمی نے سوچنا چھوڑ دیا کہ ہمیں کیا کھاؤں صرف لیکسریہ لائف کے پیچھے کہ پینے میں مزہ آتا ہے یا کھانے میں مزہ آتا ہے گھومنے میں مزہ آتا ہے تو آج جب اس گھومنے کا غلط اثر فرق صحت پہ سوسائیٹی پہ پڑا تب ڈاکٹر چیختے ہیں کہ قبردار رات میں دس سے زیادہ نہ جا گئے ہیں اور جلدی صبح اٹھنے میں دلتت ہوگی اس سے آپ کی ہیل کی چور چور ہو جائے گی آج اٹھارہ سال کا جوان دیکھیں پلکل چہرہ جیسے لگتا ہے مردار کی طرح آنکھیں دھسی ہوئی چہرہ چپکا ہوا ایسا لگتا ہے کہ رات پر نیند لینے کے بعد بھی یہ مایوسیت کا شکار ہے صحت حاصل کرنے کے لئے دوسری قومیں بیدار ہو گئی ہیں اب صاحب و رامدیم جی کے پر اترا کھن جا رہے ہیں رامدیم جی کہتے ہیں کہ نیچرل ریسورسیز کی طرف آؤ یعنی کترتی چیزوں کی طرف آؤ جو چیزیں نیچرل ہیں جو چیزیں آٹیفیشل ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے پناوٹی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور نیچرل چیزوں کے پاس آئیں اور آپ نیچرل انوائرنمنٹ میں آپ گھومیں یعنی آپ صبح صبر جنت کی ہواوں میں رہیں ایسی کی ہوا یہ آٹیفیشل ہوا ہے فین کی ہوا یہ آٹیفیشل ہوا ہے رات میں آٹھ گھنٹے فین کی نیچر ہیں بدن صبح صبر ایٹلے لگتا ہے ایسی میں آپ رہیں اندر سے آتھ گھٹے سونے کے بعد ایک الجنسی محسوس ہوتی ہے لیکن صبح کی تھنڈی ہواوں میں آپ گھومیں ایسا لگتا ہے جیسے جنہ سے سیدھی ہوا اس کی صحت کو درست کر رہی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں صبح کی ہوا ایک طرف کرون روپی کی دوا ایک طرف جب آج صحت خراب ہونے لگی تب ڈاکٹروں نے کہا کہ غیر ضروری سونا چھوڑ دیجئے غیر ضروری کھانا چھوڑ دیجئے جب آپس میں تقرار بڑھنے لگی تو ڈاکٹروں نے کہا غیر ضروری ٹاک چھوڑ دے یعنی کورونا کال میں پولیس والے ٹنڈا مار مار کر رات کے نو بجے کے بعد سے لوگوں کو کہتے تھے گھر جاؤ گھر میں رہو سیف رہو گھر میں رہو سیف رہو یعنی بلکل سرخ چیت رہو باہر مت گھوما کرو سمندر میں جوہو چوہ پاٹی کے کنارے رات کے نو بجے کے بعد لوگ دو دو بجے رات تک گھومتے تھے پولیس والے ٹنڈا مار مار کے کہتے تھے گھر میں رہو سیف رہو پہر کی ہواوں سے بچتے رہو یہی کام چودہ سو سال پہلے پیغمبر آزم نے کیا تھا حضور نے کہا تھا آج کی تاریخ میں کہتے ہیں خیر ضروری کھانا خیر ضروری بولنا خیر ضروری پہننا خیر ضروری کھومنا یہ تباہی کا ذریعہ ہے صحت جائے گی سکون جائے گا سماعت مچینے کی لستیں جائیں گی زندگی کی رنگینیاں کتم ہو جائیں گی خیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دو ضروری ہے روٹی چاول ضروری ہے چومنگ نہیں برگر نہیں اور خیر شراب نہیں غیر گھٹکا نہیں خیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں اگر زندہ رہنا ہے خیر ضروری دوستی خیر ضروری کپڑا پہننا خیر ضروری دوسروں سے تعلقات قائم کرنا اننیسیسری چیز جو نیسیسری ایشنشیل ہے اس کو اپنا ہے جو غیر ضروری کچھ ہو دیں قربان رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جزات کے رامی پہ کہ ڈیڑھ ہزار سال پہلے نہ امریکہ کا وجود تھا نہ چائنہ جاپان کے علم کی کوئی کہانی تھی ہندوستان میں ایک مکتب تب نہیں تھا ڈیڑھ ہزار سال پہلے نالندہ یونیورسیٹی کا نام ملتا ہے بدیستان کی ایک چھوٹی چھوٹا سا مکتب ہے اسی کا نام نالندہ یونیورسیٹی ہے وہ بھی اس کی کہانی بھی ہزار گیارہ سو سال کی ہے پندرہ سو سال پہلے ہندوستان میں نالندہ یونیورسیٹی تھی نہ کوئی کالیج تھا نہ امریکہ نام کا کوئی ملک تھا امریکہ نام کے ملک کا پتہ چودہ سو پنچانوے میں کولم بسنے لگایا ہے کہ امریکہ نام کا کوئی ملک ہے چائنہ جاپان میں وکاس نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہندوستان میں ایک بھی انجنئر اس وقت موجود نہیں تھا نہ فیزس کیمیسٹی پائیلوچی کا نام دنیا جانتی تھی نہ ایسٹرولوچی نہ ایسٹرونومی کا نام دنیا جانتی تھی یعنی سکشا کے چھتر میں انفیقی تھی آگیانتہ کا اندکار تھا اگنورنس کی اگنورنس اور جہالت کا تردبہ تھا اس موقع پہ دنیا کے سب سے بڑے محلیم سب سے بڑے محسن سب سے بڑے دنیا کے ریفارمر سب سے بڑے پیغمبر نے ایک پیغام دیا تھا حضور نے کہا تھا من حسن اسلام المرع ترتو مالا یعنی مصطفیٰ نے کہا تھا ایک آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں یعنی ایک مومن کے اسلام کا حسن ہے غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں تو جہاں آج کے لاکھوں گانیشور جس پائنٹ پر آج متفق ہوئے ہیں یہی پیغام تنہا مصطفیٰ نے دیل ہزار سال پہلے کہا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں دنیا تدا ہی کا تماشا دیکھنے کے بعد اسی پلیٹ فارم پر لوٹ کے آنا چاہتی ہے جو پلیٹ فارم مصطفیٰ نے دیل ہزار سال پہلے عطا کیا تھا سرکار دو جہاں دنیا کے سب سے بڑے مسلم آقا دو جہاں دنیا کا سب سے بڑا ریفارمر اس لئے ہمارے لئے موڈل کبھی کوئی فلم کا ایکٹر نہیں ہو سکتا ہمارے لئے موڈل کبھی کوئی ایکٹریس نہیں ہو سکتی ہمارے لئے نمونہ کبھی کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہو سکتا کبھی کوئی ابراہیم ملکر میرے لئے کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا ہمارے لئے آئیڈیل نہیں ہو سکتا لیڈر ہو سکتا ہے وہ سواج کا ہمارے لئے آئیڈیل نہیں ہو سکتا میں زندگی میں کیسے گزاروں چونکہ انہیں صرف پولیٹکس سے بحث کرتے ہیں وہ صرف راجنیتی سے بحث کرتے ہیں صرف کرسی حاصل کرنا ان کا مقصد ہے کیسے دھیر دنوں تک میں سکتے میں بنا رہا ہوں کیسے دھیر دنوں تک میری گورنمنٹ قائم رہے اس کے لئے چاہے مانم تک کہ اصول کی دھجیاں اڑانی پڑے وہ اُلا دیتا ہے اس کے لئے چاہے جسے تلمدان کا غلط استعمال کرنا پڑے وہ کر جاتا ہے مقصد اس کا زلیل ہوتا ہے تھوڑا سا کے زیادہ دنوں تک میری حکومت قائم رہے وہ ہماری نششتوں پر خاص کے لئے موڈل دمی نہیں ہو سکتا ہے جس کی نظر صرف حکومت پر ہو جس کی نظر صرف کرسی پر ہو جس کی نظر صرف کھانے پینے پر ہو یا کمزوری ہے دنیا کے لیڈروں کی یا کمزوری ہے دنیا کے رہنماؤں کی جب اسے تھوڑا سا کلمدان مل جاتا ہے وہ اپنے بھائی بھتیجے کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سماج اپنی قوم کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے نہیں دیکھا آپ نے کہ ہندوستان میں جب کوئی ریلوے منسٹر بنتا ہے جس کی سٹیٹ کا ہو وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھلائی صرف میرے سٹیٹ تک جائے کبھی رام بلاس پاسمان جی ریل منتری تھے چاہتے تھے کہ بیہار ہی میں ریل کے ساری بینیفٹس لے جائے کبھی لالو پرسا جادب جی ریلوے منتری تھے وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں ریلوے کا سارا منافع بھی آر چلا جائے کبھی ممتہ بنرچی ویسٹ گنگال کی ریل منتری تھی وہ چاہتی تھی کہ ریلوے کا سارا فائدہ میرے بنگال کو پہنچ جائے کبھی سی کے جعفر شریف کرناٹکہ کے ریل منتری تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے کرناٹکہ کو اس سے فائدہ پہنچے یعنی جو کلمدان وزارت اس کے ہاتھ میں آتی ہے یا انسان کی کمزوری ہے وہ اپنے پھائی بھتی جواب میں لگ جاتا ہے اس لئے دنیا میں کوئی بھی ذابطہ انسان کا بنایا ہوا وہ فیلیور ہو چکا ہے ایموکیسی ہی is the government of the people for the people by the people وہ جمہوریت انسان کے لیے انسان آدمی کے لیے آدمی کے ذریعہ آدمی کا بنایا وہ قانون ہے جمہوریت مگر جمہوریت بھی کمہ حق ہو دنیا میں سکون دینے میں آسمرت ہے رسیہ میں کم کمیونزم ہاں سے چلا مگر روس کے ہزار سیکھ روٹ درجنوں ٹکڑے ہو گئے ایک جیتی مسور نام کا آدمی تیس سال تک ہندوستان کے ویسٹ بنگال کا چیپ منشٹر رہا لیکن آج اس کی پارٹی کی جیسی کی تیسی ہو گئی لوگ کسی چیز کو اپنا ذاتی فارمولا کو چاہتے ہیں پوری دنیا پہ نافذ کر دیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں کمیونزم فیل ہو چکا ہے دنیا میں گیموکریسی بھی فیل ہو چکی ہے خود ساختہ ڈیموکریسی دنیا میں اس طرح کیا دیا دنیا میں کٹی ٹیلیس یعنی کہ مالداروں پنجی پتیوں کو فائدہ پہنچانا یہ فارمولا بے فیل ہو چکا ہے جبکہ دیری دیری ہندوستان میں وہی پنجی بات کا طور آتا جا رہا ہے مٹھی بر لوگوں کے پاس دولتیں جا رہی ہیں ہندوستان کا آدمی دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے دولت منلوں کی سوچی میں وہ شامل ہو رہا ہے اور ایک نمبر دو نمبر تین نمبر پہانے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور ہماری حکومت دی اسی کو اور آگے پڑھانے کی پیچھے لگی ہے یہ اور بات ہے کہ کروڑوں خریب مزدور مہنگائی کی تلوار سے کٹ جائیں پس جائیں مر جائیں اسے ان کے کروڑوں خریبوں سے محبت نہیں ہے اسے چند گنکی کے اتھوکتی سے محبت ہے جن کے پیسے سے وہ الیکشن لڑے گا جن کے پیسے کو پانی کی طرح پہا کر چکا ہے اس لئے دنیا میں کمیونزم بھی فیل ہو گیا بیموکریسی فیل ہو گئی تو نظام کس کا کامیاب ہے زمین اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے یا انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے انسان کا قانون جب انسان پہ چلے گا تو انسان کے بری برادری اس فائدے سے محروم رہے گی لیکن جب انسان کے خالق کا قانون چلے گا تو علی کیوں کا بھلا ہوگا ہندوستانی کا بھلا ہوگا چائنیز کا بھلا ہوگا چونکہ اللہ کا قانون ہے وہ سارے بندوں کے لئے بھلا ہوگا اس لئے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا کہ دیکھ مصطفیٰ کو کیسے کھاتے ہیں کیسے پہنتے ہیں کیسے جیتے ہیں کیسے چلتے ہیں کیسے چتوں چہد والی زندگی گزارتے ہیں مصطفیٰ کو کوئی کریشن بھی دیکھے جنت بھلے نہ ملے دنیا میں کامیاب ہو جائے گا مصطفیٰ کو یہودی کیوں نہ دیکھے بھلے جنت نہیں ملے گی بدعقید کی کفر کی وجہ سے بگر دنیا میں کامیاب ہوگا مصطفیٰ کو کوئی خیر مسلم دیکھے کہ زندگی گزارے جنت نہیں ملے گی بگر دنیا میں اچھی زندگی ملے گی اس کو ایک کامیاب زندگی گزارے گا اس لئے دنیا والے ناکام ہوتے ہیں کب جب اپنا اصول چلاتے ہیں لیکن جس دن دنیا میں اصول اللہ کا چلے گا جس دن دنیا میں قانون مصطفیٰ کا چلے گا اس وقت چھوپڑی میں بھی پادشاہوں جیسی قابل رج کو زندگی بھی جانے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو حق پسند لوگ ہیں جو عقل سلیم سے کام لیتے ہیں جن کے پاس بسارت ہے جو کنسیٹیشن سے کام لیتے ہیں جو ریفلیکشن سے کام لیتے ہیں جو تینکی سے کام لیتے ہیں جانے جو سوچتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ڈسکور کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں ان لوگوں کی بولی کچھ اور ہوتی ہے جن کی عقلیں چھین لی جاتی ہیں ان کی بولی کچھ اور ہوتی ہے جیسے ہندوستان میں چند لکھے رہو کی عقلیں چھین لی گئیں ان لچوں لفنگوں نے ان کی زندگی کے خلاف چیچا کچھ حالنا شروع کیا کن کی زندگی جن کی زندگی بیداغ تھی جن کی زندگی میں کسی قسمت کا کوئی داغ نہیں تھا جو رات رات بھر صرف عبادت کریں جس کے پائے اغدہ سوچ جائیں جن کے چونے میں دو دو مہینے تک آگ نہیں سلکتی ہو جو صرف پانی اور خجور پر گزر بسر کرتے ہو جن کا بچپن لا جواب جن کی جوانی لا جواب نبوت کے اعلان سے پہلے والی چالیس سالہ زندگی صرف نیکیوں سے عبارت کی اعلان نبوت کے پاد والی زندگی وہ بھی صرف نیکیوں سے عبارت ہے ایک ایسا شخص جو جمع تھا ہے نبوت کے اعلان سے پہلے تاکہ غریبوں کو کھلائیں تاکہ بیواؤں کو دیں تاکہ مسکینوں کو دیں تاکہ مہمانوں کی خدمت کریں یعنی سرکاریں دو جہاں جب آپ کے عمر بارہ سال کی تھی اپنے چچا کے ساتھ جب آپ بسرا گئے چچا کے ساتھ نوکے شام گئے چچا کے ساتھ یمن گئے اس وقت بزنس کرتے تھے نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا آپ کے بلکل چرتی بھی جوانی ہے لیکن پیسہ کما کے کرتے کیا تھے کرتے تھے غریبوں کی خدمت بیواؤں کی خدمت یتیموں کی خدمت یعنی بے چاروں کی خدمت جو سماج کا ناقابل آدمی ہوتا اسے قطابل اکار بناتے تھے جو سماج کی بیوہ ہوتی تھی اس کے سامان کا انتظام فرماتے تھے بازار سے سودا سلف لاتے دیتے تھے وہی غرب جہاں کے لوگ لوگ زنا کاری میں اتنے لطپت تھے ایک پڑوسی کی بیوی کی عزت غیر محفوظ تھی انسیف تھی یہاں تک کہ اطلی سوٹیلی ماہوں سے زنا کرتے تھے لوگ اسے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے کی طرح اس کی بیویوں کو بھی استعمال کرتے تھے یعنی شراب اور زنا یہ دور جاہیت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور اخیر زمانے میں وہی دور لوٹ کے آئے گا شراب اور زنا پوری دنیا میں غالب ہو جائے گا ہو جائے گی زنا کاری اور شراب پانی سے زیادہ سستی ہو جائے گی لوگ استعمال کریں گے جو یہ ہزار سال پہلے جو دور تھا اخیر زمانے میں وہی دور لوٹ کے آئے گا جہاں اس طرح سماج کے سارے لوگ جیتے ہوں ایک نوجوان ایسے جی رہا ہے نہ سبان بہکی ہے نہ نگاہ بہکی ہے نہ ہاتھ بہکا ہے نہ پاؤں فسلہ ہے اس بدچلن سماج کا بچہ بچہ بولتا ہے اگر کیریکٹر کا کوئی مضبوط موتہار دیکھنا ہو تو محمد عربی کو دیکھ لیا ہے اس بدچلن سماج کا بچہ بولتا ہے